مرزا غالب اردو کے سب سے بڑے اشاعر ہیں ابھی تک ان سے بڑا کوئی اشاعر نہیں ہوا ہے ان کے اشاعر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بہت پسند ہیں آپ نے کبھی سوچا کہ کیا مرزا غالب کو بھی دوسرے اشاعروں کے شعر پسند تھے اور وہ کون سے شعر تھے الطاف حسین حالی نے جو کہ غالب کے شاگرد تھے اور ان سے بہت قریب تھے غالب پہ ایک کتاب لکھی ہے یادگار ہے غالب اور اس میں انہوں نے وہ دو تین اشاعر لکھے ہیں جو غالب کو بے انتہا پسند تھے دوسروں کے دوسرے اشاعروں کے انہوں نے لکھا کہ ایک دفعہ غالب شتن کھیل رہے تھے اور کسی نے یہ شعر پڑھا اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے غالب نے یہ شعر سنا تو چونک گئے اور پوچھا کسی سے کہ یہ کس کا شعر ہے جواب ملا کہ یہ شیخ ابراہیم زوغ کا شعر ہے زوغ بادشاہ بہدر شاہ زفر کے استاد تھے لیکن غالب ان کو پسند نہیں کرتے تھے زوغ کو اور ان میں ایک پروفیشنل ازائیورلی چل رہی تھی زوغ غالب کو درمیان لیکن غالب کو یہ شعر بہت پسند آیا انہوں نے بڑی داد دی اور اتنا پسند آیا کہ انہوں نے شترنج وغیرہ الگ رکھی اور بار بار یہ شعر پہتے رہے اتنا انجوائی کیا انہوں نے یہ شعر کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کسہ جائیں گے اسی سلسلے میں ایک اور شعر جو غالب کو بہت پسند آیا تھا وہ مومن خواہ مومن کا تھا جو کہ غالبی کے زمانے میں تھے اور ان کا شعر تھا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ مومن خواہ اپنے محبوب سے کہہ رہے تھے کہ جب تم میرے پاس ہوتے ہو کوئی دوسرا نہیں ہوتا مطلب یہ ہے کہ وہ جب اپنے محبوب کے بارے میں سوچتے ہیں تو کوئی اور خیال دل میں نہیں آتا ہے کوئی اور پاس نہیں ہوتا ہے خیالوں میں یہ شعر بھی غالب کو بہت پسند آیا اور تیسرا شعر جو غالب کو بہت پسند تھا وہ داغ کا تھا اس میں داغ نے کوئی یوں کہا ہے اپنے محبوب کے بارے میں کہ روخِ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں روخِ روشن کے آگے شم رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ آتا ہے امید ہے آپ لوگ کو بھی یہ شعر پسند آئے ہوں گے